آل رائٹ تو آز ہم بات کریں گے کہ ڈائی وارس کے کتنے دن بعد آپ شادی کر سکتے ہو سیکنڈ میریج سرال سبدوں میں کہیں تو آپ ڈائی وارس کے بعد سیکنڈ میریج کب پرفرم کر سکتے ہو تو دیکھو تو یہاں پہ نا دو کیٹگری آتی ہیں یعنی کہ ڈائی وارس آپ کو پتہ ہے دو طریقے سے ہوتا ہے ایک میچول کنسنٹ سے ایک ون پارٹی سائیڈ سے میچول کنسنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹی کی سہمت ہی ہوتی ہے تب وہ ڈائی وارس لی سکتے ہیں تو اگر آپ کا جو ڈائی وارس ہے وہ میچول کنسنٹ ہے تو آپ اس کے دکری پاس ہونے کے بعد یعنی کہ اگر آپ کو ججمنٹ مل گیا ہے دکری پاس ہو گئی یہ آپ کے فیور میں تو آپ اگلی دن بھی میریج پرفرم کر سکتے ہو لیکن اگر جو آپ کا ڈائی وارس ہے وہ ون سائیڈ ہے یعنی کہ under section 13 اے کے تحت آپ کو ڈائی وارس کی ڈیکری ملیا ہے تو آپ کو 90 دیز کا ویٹ کرنا پڑتا ہے اب 90 دیز کا ویٹ آپ کو اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ according to section 28 subclose 4 وہ ایک ہمیں time period دیتا ہے 90 دیز کا یعنی کہ 3 مہینے کا ہمیں time دیتا ہے suppose کسی پارٹی کے فیور میں ڈائی وارس آ گیا لیکن اگلی پارٹی ڈائی وارس نہیں چاہتی تو اس میں کیا ہے وہ اپیل کر سکتی ہے تو اگر جو آپ کا ڈائی وارس ہے وہ میچول کنسنٹ سے آلگ ہوا ہے تو آپ 90 دیز کا ویٹ کیجئے اس کے بعد آپ second marriage پرفرم کیجئے یعنی کہ جو ہندو ہے کرسچن ہے ان کے لیے ہو گیا لیکن اگر آپ مسلم ہو عدد کا پیڑ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کے پاس 45 ڈائیز ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کو 45 ڈائیز کے بعد آپ second marriage پرفرم کر سکتے ہو so i hope it is clear now